ابھی آپ کو برائے راز بھارٹی کیڑ لیے چلتے ہیں جہاں پر قائد حزبک تلاف پنچاب اسمبلی حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں کہا ہے کہ جو آرٹیکل جوید چودیس صاحب نے لکھا ہے دو قسطوں پر وہ مقنی ہے اس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیالہ بنایا جائے اور جب دوہور ہائی کورٹ کا بینچ بدلے گا تو ہم زمانت کو کینسل کرائیں گے یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور جب اید چودری صاحب اپنی ہر بات پر قائم ہے تو یہ چیئرمن نیب ایک آئینی ادارہ ہے اور پوری قوم حقائق جاننا چاہتی ہے میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں دس مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاست زدہ ہے اگر آپ اخباروں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں نے بھی یہ بات کہی کے نیب سیاست زدہ ہے آج یہ باتیں حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جی پرویز خطک کو گرفتار نہیں کرنا وہ صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں حکومت گر جائے گی اگر پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار کیا یہ کیا تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اور یہ تماشے کی دعائی آپوزن جماعتیں پچھلے دس ماہ سے دے رہی ہیں اور اب بعد حمدہ شہباز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں موسیقی